میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ الزام کسی پہ بھی لگ سکتا ہے پورے دنیا میں لگتا ہے کرپشن کا الزام ایک بندہ دوسرے بندے پہ لگا سکتا ہے جس بندے پہ الزام لگتا ہے اس کا بھی بھرپور رائٹ ہے پورا کہ وہ سمجھے کہ اس نے کرپشن نہیں کی دوسرے بندے پہ بھرپور رائٹ ہے اگر اس پہ کرپشن کا الزام لگے وہ کہہ جی میں نے کرپشن نہیں کی اور فیصلہ ہوتا ہے جا کے کریڈبل عدالتوں کے اندر اب پاکستان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے نواز شریف صاحب آج کل جو ایون فیلڈ الازیزیہ کی اپیلیں سن رہے ہیں اس میں ان کا پہلے دن سے موقع یہ انہوں نے کرپشن نہیں کی عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے دوسرے طرف عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی جرائم کی دفعات لگی میں وہ غداری ہے وہ بغاوت ہے وہ القادر ٹرس کے کرپشن مبینہ کا کیس ہے اس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان نے سب کچھ کیا ہے عمران خان کہہ رہے میں نے نہیں کیا تو ہونا کا چاہیے تھا یا ہونا کا چاہیے کہ ultimate authority جو ہے وہ ہے basically court اور وہ decide کر رہا ہے اس پہ سب کا ٹرسٹ ہوتا ہے دنیا میں اس طرح ہوتا ہے پاکستان بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ courts پہ ٹرسٹ نہیں ہے میں اپنی بات دے کرنا مجھے شاید پورا ہو لیکن وہی court میں مثال دیتا ہوں جسٹس بشیر کی عدالت ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو جس وقت ایون فیلڈ کے اندر سزا سنائی صحیح سنائی غلط سنائی اس پہ تو بعد میں آتے ہیں اب وہی جس جج بشیر جو ہے نیپ کے وہ basically نواز شریف کے بھی یہ کیس کو سن رہے ہیں اب عمران خان کس مو سے جو ہے جج بشیر کو کہیں گے کہ ایک برا جج ہے جب انہوں نے اسی جج بشیر کے نواز شریف کے خلاف فیصلے میں مٹھائیاں مانٹی ہوئی ہیں جج بشیر کو دنیا کا سب سے صادق اور امین جج کہاو ہے آج وہی جج جو ہے وہ بادی و نظر میں تحریک انصاف کو وضیاتی کرنے لگا ہے عمران خان کے ساتھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے سسٹمز سب سے اہم ترین سسٹم جسٹر کا سسٹم جو ہے اس میں لوگوں کو trust نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک پولیس کا آ جاتا ہے اور پولیس پاکستان کی جو میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن جو پولیس کا ایمیج ہے پاکستان میں وہ آگے تک پولیس جو ہے پاکستان کے اندر اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں وہ خواہ پولیٹیکل انفلونس ہے وہ کچھ اور ہے وہ ہو جاتی ہے مینج تو یہ دوسرا بڑا اہم ترین ادارہ ہے مطلب ایک جوڈیشری اور ایک پولیس جس کا عوام سے برائراز تعلق ہے حکومت سے گھبرائی عوام ڈاکو سے گھبرائی عوام کرمنل سے گھبرائی عوام دو اداروں کی طرف ہی دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی یا آپ کی پولیس ہے یا آپ کی عدالتیں ہیں اگر یہ کانٹروورشل ہو جائے یا ان کے متعلق جو ہے وہ انصاف کا پرسیپشن تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس لیے باندنی پڑی کہ آج میرے چاہر ایک بڑی اپرائیڈ آفیسر انوش بسود صاحبہ ایسی پی انویسٹیگیشن ہے بہت بوم بیلکم پہلے پروگرام تشریف نہیں ہے بڑی اہم انویسٹیگیشن ان کے ہاتھ میں صرف عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے ان کے پاس صرف نو مائی والا واقعہ نہیں ہے ان کے پاس آج کل جو لاہور میں خاص طور پر لہر چلی ہوئی ہے کہ انڈر ایج ڈرائیورز جو ہے وداود لائسنسز کے تکراتے پھر رہے ہیں گاڑیوں میں لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں اس کے متعلق بھی ان کو بہت زیادہ جان کر رہی ہے کہ آبیسلی انویسٹیگیشن کو لیٹ کر رہی ہے اور میں نے ان کو پولٹیکل ریزنز جو ہمارے اس ملک میں چل رہے ہیں یہ تو پروفیشنل ہیں لیکن جو کیس ان کے پاس نو مائی کا آیا ہے وہ بہت امپورنٹ ہے تو اس میں انہوں نے جو انہوں نے لاس ٹائم بات کی کہ پی ٹی آئی کیا جو رہنمائی انہوں نے آبیسلی انکلوڈنگ عمران خان ان کے پر جو انہوں نے کلاوزز بتائی ہیں وہ بغاوت اور سادش کا کیس انہوں نے بتایا عمران صاحب پر بنتا ہے اگر بلٹری ٹرائل میں نہ بھی جائیں عمران صاحب ابھی جو پولس کیس بنا کے جو یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کی سزا جو ہے وہ بڑی ہیوی ہے اور میں پوچھوں گا ان سے وہ کتری بنتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہیں یہ عمران صاحب کی انویسٹیگیشن بھی انہوں نے کی ہے جانیں گے عمران صاحب کس طرح انویسٹیگیشن کوپریٹ کریں سننا ہے کہ پولس نے ان کو بہت زیادہ ریلیف دیا ہے یہ بھی جاننے کوش کرتے ہیں کتنا کا ریلیف ملا ہے ان کو جو عام قیدیوں کے برابر ہے یا کچھ زیادہ وی وی آئی پی ہے میرے ساتھ میاں جاویل لطیف صاحب موجود ہے میرے ساتھ احمد عویس صاحب موجود ہیں اگر میں آپ سب سے وہ کر کے میں پہلے انوش صاحبہ سے پوچھوں انوش صاحبہ آپ کی پریس کانفرنس آئی اور آپ نے یہ کہا ایک سوال کے جواب ہے کہ عمران صاحب کے اوپر جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ کے علاوہ ایک سو بیس بی ایک سو اکیس چونتیس پانچ سو پانچ ایک سو اکتیس یہ سب کلوزز یہ تو بڑی کیپٹل پنشمنٹس ہے جو پہلی آپ نے جلاو گھراؤ کی یہ والی تو جب سٹارٹ میں ان پر یہ سیکشنز لگ چکے تھے اب بات یہ تھی کہ یہ کسٹنز بھی کیے گئے کہ یہ شاید پولیس کو بعد میں یاد آئی ہے لگانا آفٹر تھوڑ پرابی بلی بلکل اور یہ سیکشنز لگے ہیں ترانیہ ڈیوییوی وہ اسے ایسے اسے پیشتے ہیں ترینکہ تیسے پر سکر آنے والد میں دیکھنے والد میں لوگوں کے سنوں کی دادوں نے بڑی ٹیکنکل انگلیش بولیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نو مہی کے لوگوں کے اوپر سرکار کا مقدمہ سرکاوری اس سے انویسٹی ایٹ اور لیٹ کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب پہ بھی مقدم ہے چیرمن تحریکن صاحب پہ کہ وہ ایک پاکستان ایک کہ سینسٹی ترین ادارے جو ہے ان کی سیکیورٹی کو جیوپٹائز کر دیا جائے یا اس کو ایکسپوز کر دیا جائے اس کو ولنربل کر دیا جائے اس پہ اٹیک کر کے اور بیسیکلی آرم فورسز جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ کو سنبھالنا ہوتا ہے انسی حفاظت کرنے ہوتی ہے بلکل آپ کی دیفنس لائیں خراب بلکل ہیں اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 34 سیکشن لگا ہے اب یہ بھی کلیریٹی لانے کے ضرورت ہے ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ موقع پہ موجود نہیں تھے جب کرمینل کانسپیریسی ہیچ ہوئی ہے اور ایک فردرز آف کومن انٹینشن ہے اب سب کی جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے انکلوڈنگ لیڈرشپ انٹینشن سیم تھی اور وہ وہاں پہ موجود تھے یا گاگ پہ موجود نہیں تھے دیوار گاگ پہ موجود نہیں تھے جو آپ نے یہ بات کی کہ صرف پکڑے وہ بندوں کے انکرشاف پہ نہیں ہے let me tell you first of all جو ہم نے بندے پکڑے ان کے موبائل جو موبائل کے لئے جو لوگ وہاں سے پکڑے اور پھر اس کے بات جتنے بھی ہمارے پاس پہ لوگ ہیں ان میں Dr.Win بھی شامل ہیں technical evidence سے پکڑے ہیں اس میں ان کی جیو فنسنگ تھی اس کے ساتھ ان کی A party کی B parties کے ساتھ اور C parties کے ساتھ جو رابطے تھے انڈیور انڈا کانٹیکٹ ویڈا ٹاپ لیڈرشپ ایز ویڈا ٹاوزنڈس او کارلیڈرشپ سے مراد کیونکہ نو مئی کو عمران خان تو ریسٹڈ تھے تو ٹاپ لیڈرشپ آپ گئی دورنگ ارسٹ عمران خان سے رابطے پیسے ایک تو تھا نائیتھ مائے کا دن تھا جی ایک اس سے پہلے کی ساری تین مہینے چار مہینے ہم نے آپ کے پاس وہ بھی ریکارڈ ہے اگزارٹی آل دوز مانس وہ آپ موبائل سے آپ کہہ رہی ہیں آپ نے کی ان کی موبائل نمبرز ان کے ان کے جو رابطے تھے وہ اس نو مئی کے دن سے پہلے کے تین چار مہینے پرانے یہ آپ کو موبائل سے پتا چلے جی بلکل بات یہ کہ عمران خان جو ہے یا اس جگہ پہ کوئی بھی پولیٹیشن ہوتے آپ کی یہ پتہ ہے لائیف بڑی اس لیے آپ ایک عام کرمینل کا کیس آپ ڈیل نہیں کر رہی آپ ایک پولیٹیشن کا کیس ڈیل کر رہی ہیں وہ بڑے ہائی پروفائل جو پرائمیسٹر رہ چکے ہیں تو اس کانٹیکس میں لوگ یہ ضرور جانا چاہتے ہوں گے کہ دو تین سوالات تو بڑے ہیں میں ایک تو نائیت مئی کے حوالے سے میں بعد میں آپ پوچھوں گا لیکن پہلے یہ کہ آپ کے پاس یہ ٹھوش شوائد ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ ایک کرنیل کانسپیرسی آپ کے نزدیک رائٹلی اور رانگلی تو آپ نے ثابت کرنی ہے کوٹ آف لوہ میں آپ کا کہنا جو کوٹ آف لوہ تو نہیں تو اب ثابت ہونا ہے لیکن آپ کے نزدیک جو آپ یہ کہتی ہیں پریس کانفرنس کے اندر کے عمران خان کے اوپر سادش اور بغاوت کے کیسز کی دفعہ دا میں لگائی ہیں یعنی یو آر آسکنگ پلیڈنگ تو دا کوٹ کے عمران خان کو پھانسی یا عمر قید دی جائے کرمیل یہی ہوگا نا اس کا تو کہ اگر ثابت ہو جائے بغاوت دیکھیں ایکزیکلی وہ تو جو کوٹ کو مناسب لائے گا وہ تو اسے نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ جو سزا دینی ہے بکوز آہ ہم اس کے بارے میں پلیڈ کریں گے ہم نے تو ایویڈنس کا پلیڈ کر کے ان کے سامنے لیکن آپ کو ایسا ایویڈنس ہے آپ کہہ رہی ہیں اب یہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ if you are leading some party who will incite your workers you or other people لیڈر ہی کریں گے اور اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے کل کہیں ریسٹ ہونا ہے اس کے بعد آگے course of action کیا ہوگا وہ کون بتائے گا وہ کون بتاتا ہے لیڈر بتاتا ہے لیڈرشپ بتاتی ہے نا everybody new کہ اگر یہ action ہوگا تو اس کے consequence میں ہم نے یہ یہ کرنا ہے ایسا ٹھوس ایویڈنس ہے کہ جو پکڑے گئے لوگ ہیں خواہ وہ ڈاکٹر یاسبین ہے یا خواہ کوئی اور ہیں ان کے ایویڈنس کی بیس کے اوپر عمران خان پر چارج ہو رہا ہے یا کوئی direct ایویڈنس بھی آپ کے باعث ہے کہ ہم نے عمران خان کا یہ ایویڈنس پکڑا ہے یہ calls پکڑی ہیں یہ ہمارے پاس اس کی audit بھی کرا لیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ planning خود بھی کر رہے ہیں اچھا اتنی detail میں میں obviously on the media i will not ایک اس میں میں کوئی ضرور بتاؤں گی کہ ہم نے پیمرا کی ریپورٹ ہے اس میں ایف آئی اے کی ریپورٹ ہے بہت credible جو institutions ہیں جو آپ نے جیسے بات کی کہ ان کی certified ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اگر آپ یہ دیکھیں ہمیں ایسی certified tweet مل سکتی ہے جس میں ایک کوئی بھی جس میں کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہے یا لیڈرشپ میں سے demand کر رہا ہے کسی سے کسی ایک high official سے ایک resignation کس capacity میں what was the plan to wage civil war in پاکستان تو آپ سمجھ کیے کہ عمران خان صاحب پر چارجز پولیش سے لگائے ہیں وہ بہت سیریس ہے اور آپ پاس enough evidence ہے we have enough evidence that will be produced in the court of course right احمد عوید صاحب ایک تو میں نواز شریف صاحب کے حصے پر آپ ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا آپ ایک lawyer ہیں میرے ساتھ ایک بڑی قابل ایس پی investigation کی obviously اور ان کے پاس اپنا ایک وہ ہے تو آپ اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں شروع میں بات کی تھی آپ چاہے تو بات کر سکتے ہیں اس پر بھی جو میری گفتہ ہوئی لے کہ میرا سوال آپ سے بنا دی اس investigation کی حوالے سے نہیں رہے گا میرا سوال آپ سے بنا دی رہے گا کہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ یہی judge بشیر صاحب جو تھے جب نواز شریف کو سزائے دے رہے تھے اس وقت وہ صحیح تھے اگر آج وہ عمران خان کو دیں گے تو وہ آپ کے نزدیک غلط ہو جائیں گے اس وقت وہ نواز شریف صاحب کے نزدیک غلط تھے جو آج کی ہیرنگ ہوئی اس پر بات کر رہا ہوں اسلام دیکھیں پہلے تو میں بہت intelligent police officer ہیں ماشاءاللہ اور جن کی زیر قیادت یہ اپنی duty perform کر رہی ہیں وہ ان سے بھی intelligent ہیں آئی جی police وہ اتنے intelligent ہیں کہ وہ جس وقت press conference کرتے ہیں تو وہ plastic کی seven up کی بوتل کو کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے petrol bum ہے اور اندر factory لگی ہوئی ہے اسی petrol bum کی اور اس کے بعد یا بھی یہ جس کے بعد جس ٹیپکیشن دے رہی ہے یہ ایکچری آئی جی صاحب کو تو spokesperson نہیں ہے تو ان کے متعلق پھر آئی جی صاحب کو کسی در بلا لیں گے آپ کے ساتھ میری بات جی جی بتائیں 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 آپ میری بات سن لیں جی 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 اور اس کے بعد اس کے بعد یہ اطلاع کی گئی یہ انہوں نے ایک press conference کی ان کے آئی جی نے اس نے ٹائم لائن دیا سارا ڈیٹیل سے کہ بھئی یہ جلوس چلا لیبرٹی سے تو اس وقت یہ ٹائم تھا گورنڈر ہاؤس پہنچا تو یہ ٹائم تھا اور اس کا ایک جلوس ٹوچ جیل روڈ سے ٹھیک ہے انہوں نے ٹائم لائن دی ٹھیک ہے پوری ٹائم لائن دی اور اس کے بعد جب وہ ساڑھے پانچ بجے پانچ پینتیس پہ وہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر وہ جلوس پہنچ گیا جی اور یہ یہ کلپنگ موجود ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لاؤنج میں جس وقت وہاں پہ توڑ پڑ ہو رہی تھی اور وہاں لاؤنج میں جو گھڑی لگی ہوئی تھی وہ پانچ بچ کے پانچ منٹ بجا رہی تھی سر لوگ کون تھے آپ یہ کئی دفعہ کہہ چکے سوال جو بنتا رہا ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات اگر میں آپ کے بحاں پہ ایک سوال پوچھ لوں اگر یہ بات سننے ہو سکتا ہے ویلڈ سوال اگر آپ اجازت دے سوال یہ پوچھنا بنتا ہے جو آپ کو پوچھنا چاہیے جو انوش صاحب میں پوچھتا ہوں جو میریٹ میں بنتا ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگ آ رہے تھے تو پولیس وہاں پہ نہیں تھی سب سے بڑا سوال یہ کہاں پہ تھی یہ سوال میں نے خود کروں گا اچھا کرے آپ کرے آپ کرے آپ کرے سر بھی اس سوال پہ آئی نا وہ سوال نہ پوچھے جن کا جواب سے ان کا تعلق نہیں وہ سوال پوچھے آمدی آہ چلے سو سو فٹ کے فاصلے پہ پچاس فٹ کے فاصلے پہ تو کنٹینر لگا لگاتے تھے یہ یہ وارٹر کینن لے کر آتے تھے ٹھیک ہے یہ آنسو گیس کے شل استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے اور لاتھی چارج بے تہاشا بے دریغ استعمال ہوتی تھی پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کہاں تھی اس سن اور بلکل آپ کا سوال آگیا جو ہے وہ 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 سپریم کورٹ سے زیادہ سر آپ کا یہ پوائنٹ آگیا آپ کا ایک سوال ان کو لیٹر آنسر لیٹر آنسر لیٹر آنسر دس آپ کا ایک سوال ہے اس کا ایک جواب نہیں لیتے یہ کیونکہ آپ ٹی ٹی آئی بہت کرتی ہے سوال علوش صاحب آپ نے سوال سن لیا یہ سوال پہلے at the cost of repetition ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ we have passed that stage and we have now come to the court کی چران submission تک بات آ چکی ہے I think we should move forward to that thing کہ اب آگے ٹرائل میں چیزیں یہ ساری چیزیں کوٹ میں بھی ہونی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی طرف سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ لوگ وہاں جواب دیں گے اس کا جاہری سے بات ہے وہاں پر تو انکواری تو کروائی نہیں ہے کوٹ میں چلے گئے ہیں انکواری تو کروائی نہیں انہوں نے کوٹ میں چلے گئے ہیں کس چیز کی انکواری آپ سر انکواری کرتا رہے ہیں وہ جن کو پکڑا ہوں انکواری ہو رہی ہے جوڈیشل انکواری اتنے بڑے واقعہ کے جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے تھی جیسے مالی ڈاؤن کی کروائی تھی اچھا بلکل تو سر اس کے لیے کون اب آرڈر کرے گا کوٹ کوٹ خود از خود نوٹس لے لے اس پہ کہ اتنا بڑا کیجورٹی اف جسٹس ہو رہا ہے کوٹ انکواری نہیں بٹھا دیں وہ جی اب کوٹ کوٹ نے تو نہیں آرڈر کرنے سے نا یہ آرڈر خود نہیں ہوتے یہ میرا خیال ہے جو ہمارا جورس ڈکشن ہے اس میں آبویسلی جو ایس ایس پی ہیں ان کے سامنے ایک کیس آئے گا وہ اس کے حساب سے اپنی رائے دے دیں گی ایڈ دی اینڈ او دے کوٹ کہہ سکتا ہے کہ ایس ایس پی یا ان کی ٹیم کی رائے جو بالکل غلط ہے ان کا ایویڈنس بالکل غلط ہے یہ تو کوئی پہلا کیس تو نہیں ہو رہا لیکن اب میں آتا ہوں آپ کے اوپر ویس ایس ایس جو میں کیس آپ سے آئے کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ پبلک کی اور پبلک کی انڈیویجول کی اور گورنمنٹ کی پراپٹیز کو پوٹیک کرنا جو ہے پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے یہ ذمہ داری کیوں نہیں نوارے تھے اس دن ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہم اس کا جواب آپ کو تسلیق کرا کے دیں گے کوٹ کے اندر کے ہم کہاں پہ تھے وہ کہہ رہے جس طرح آپ نے منٹ بائی منٹ بتایا یہاں یہ سوال کرنا نہیں تھا اگر کوٹ میں آپ نے جواب دینا تھا پھر یہاں یہ سوال ہی نہیں کرنا تھا پھر کوٹ میں hi تو انہوں نے سوال نہیں کیا وہ تو آپ کر رہے ہیں وہ تو اپنی انویسٹیگیشن پہ میں نے ان کو بلایا ہے آپ نے شروع کر کے آپ نے نو مئی کا واقعہ شروع کیا ہے اور آپ تو اس کا سنیں گے تو سوئی نا جب آپ ایک سوال کریں گے سر میں نے نو مئی کا واقعہ میں نے شروع نہیں کیا نو مئی کا واقعہ عمران خان صاحب نے ڈیڑھ سال پہرے شروع کیا تھا جب یونیورسٹی یونیورسٹی جا کے ہلف لے رہے تھے وہ یہ اس سے بڑے بڑے ہیں جو آج بہت اماندار بن رہے ہیں اور جو کرپشن کے تاج لگا کے یہاں پہ آئے ہیں اس میں آئے تھا یہ کرپشن والی بات پہ آئے تھا سبریم کورٹ کے ساتھ کیا تھا بتائیں 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 بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سبریم کورٹ کے ساتھ کیا تھا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک لیکن سر میرا سوال یہ ہے ویسا دوبارہ آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آج جب چیف جسس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ نواز شریف والے کیس میں نہ چارچ سا ہی فرم ہوا نہ نیب کو پڑا تھا کہ شواہد کیا ہیں یہ وہی جسس بشیر ہیں اب آپ کے عمران صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کی عدالت میں کیس لگاوا ہے اب میرے صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ یہ جج بشیر پہلے تک تو ٹھیک تھا جب تک کہ نواز شریف اخلاف فیصلے دیئے اس لے اب آپ کے خیال میں جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے یہ ٹھیک ہے جب پہلے نواز شریف کے اخلاف فیصلے دیئے تب ٹھیک تھی یا اب غلط ہے اس وقت ٹھیک تھی بتائیے گا سر ذرا دیکھیں دنیا میں پاکستان کے جنویشری بدنام اسی وجہ سے ہے کہ it comes to pressure جج کا کام نہیں ہوتا کہ کوئی pressure جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے جج کا کام میں کہ کتنا pressure ہو وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے اور فیصلہ کرے unfortunately ہمارے پاکستان میں جو ڈویشری جو ہے وہ pressure کے آگے وہ پسیج جاتی ہے اس کے آگے جھک جاتی ہے اور یہی نقصان ہے اسی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہوئے پڑے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا نظام سارا تو اویس صاحب آپ یہ کہیں گے اویس صاحب اویس صاحب میں آپ سے agree کر لو مفروضے کے طور پر تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب تحریک ساوہ نے جب سے جو ڈویشری تباہ ہوئی ہے یہ جو ڈویشری پہلے بھی تباہ تھی جب میا جاویل لطیف کے لیڈر کو ان کے نزدیک نجائز فیصلوں میں بلیک ڈکشنریوں سے باہر نکال آ گیا پہلے بھی تھی دیکھیں پہلے بھی تھی میں نے تو پرویز مشرف کے خلاف کار بقائزہ ایک کمپین چلائی تھی اور یہ لیجیٹیمیسی جو ہے اسی ہماری سپریم پوائنٹ آگیا سر آپ کا بلکل آ گیا اس سے پہلے بھی جو آتے رہے ان کو بھی دی تھی بلکل ٹھیک بلکل یہ بات نہیں ہے یہ آپ نے بڑا حوصلہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جی بیسیکلی جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا دو زار سترہ میں تب بھی جو ڈویشری خرابتی میں نواز شریف کو کوئی حمدرد نہیں ہوں لیکن میں اس ملک کے اندر رول آف لوگ چاہتا ہوں نہیں میں بیسی بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نواز شریف سپریم کورٹ کو اور نواز شریف کے خلاف حیصل آ گیا نواز شریف کی کرپشن تو آج بھی کھڑی ہوئی ہے اس پروپٹی کی شکل کے اندر انہی کی ملکیت ہی اندر ہے بتائیں جی وہ تو آپ کتنا بھی کہہ لیں وہ تو وہ جیتا جاکتا ثبوت ہے ان کی کرپشن کا میاں جاویلدی صاحب آپ اتنا آج جو پریس کورفر سے کرتے پھر رہے تھے کبھی آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں عبران خان پر پتہ نہیں کون کون سی آپ چیزیں دوسرا ہی جو مانکہ صاحب نے کیس کیا مجھے تو لگتا ہے یہ آپ نے کرایا ہے میاں جاویلدیف صاحب یہ جو انہوں نے میں تو بڑا وہ تحریکل صاحب والے تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ وہ کیس بڑھ رہا ہو گیا نکاح پہ نکاح گیا لیکن پتہ نہیں تھا کہ مبینہ طور پر آپ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ غیر شریف نکاح کا اس سے کروا دے گے خواب مانکہ سے جو کہ متعلقہ پارٹی ہے اب آپ ہر طرف سے ٹریک کر رہے ہے عمران خان پہ میری گزارش جی جی بتائیں بتائیں سوال تو کریں میری میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ابھی دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو کہا گیا کہ عمران خان نے ذہن سازی کی یا نہیں کی میرے بھائی احمد عویہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب سیول نافرمانی کی تحریک کا وہ اعلان کر رہے تھے اس وقت کس نے کہا تھا ان کو اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی وی پر حملہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ پارلیمنٹ پر حملہ اور آج کے جو صدر ہیں عرف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ سارے عملے ہوئے تھے اس وقت تو ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے وہ آڈیو موجود ہیں پھر اسی طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آئی جی پنجاب کیا ان کو غلام عمر دوگر جیسے افیسر چاہیے جو جس طرح کے وہ کام کرتے تھے یا جو کچھ وہ گل کھلا رہے تھے یا جو ان کی ایک شناخت ہے مگر میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑا کھل کے کہہ دیں زیادہ اچھا ہوگا میں توقع بھی رکھتا ہوں احمد عوائز صاحب سے کہ بھائی جوڈیشی کو اگر دباؤ میں لاکر بقول ان کے کہ آج کام لیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت بھی جنر فیض یا جنر باجوا یا اس طرح کے لوگ جو تھے وہ دباؤ میں لاکر یہ کہیں نہ کہیں تاریخ لکھے جائے کہ میرا سوال اب میرا سوال بات بات یہ ہو رہی ہے میرے بھائی کہ آپ جو عمران خان پر حملے کر رہے ہیں کبھی آپ غیر شریع نکاح کا کیس کروارے ہیں مبینہ طور پر خوار مانکہ صاحب سے کبھی آپ پتہ رہے ہیں کوئی کتابوں کی لانچنگ کروارے ہیں میرے صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو ان چیزوں سے کیا ہوگا سر پرابلم یہ کہ آپ نے مقابلہ میدان میں اتر کے کرنا ہے آپ پتہ نہیں کس طرح کے حملے کر رہے ہیں وہی تو سمجھ نہیں آ رہی یار کامران کامران صاحب اگر بڑی معذرت سے میرا آپ سے بڑا عدب کا رشتہ ہے آپ الزام لگائیں یا آپ کہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں مگر حقیقت کیا یہ نہیں ہے گلیلہی نے کیا کہا تھا وہ میرا دور تھا میں نے کروایا تھا اس وقت تو سارا تمام لوگ ایک پیج پہ تھے میں نے کہا تھا اس وقت رہیام خان کو کہ وہ کتاب لکھے یا اس طرح کی وہ باتیں کرے وہ تو خامد تھے عمران خان ان کے اور ان کی پرائیم نیسٹر شپ سے پہلے انہوں نے باتیں کی اگر پرائیم نیسٹر ہوتے ہوئے پھر اس کی انویسٹیکشن کرواتے ایک سیکنڈ اسی طرح نہیں خاور مانکہ کار اس کی بیوی کا ذاتی بس ہے یار ایکس وائف کا آپ آپ کو اس کی اس پر پریس ٹاک کر رہے ہیں سوال بیرا سوال کا جواب ہے جی نا نا میں میری میری عرض سن لیں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا احمد عویس صاحب وکیل ہیں میرے بھائی ہیں جی جی کیا مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ عدد کے حوالے سے پاکستان کا کوئی قانون ہے کیا مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا دین میرا مذہب بھی اس حوالے سے بڑا واضح ہے اور کیا ان کے لیے نہ دنیاوی کوئی قوانین ان پر اثر ڈال سکتے ہیں اور نہ مذہبی کوئی قدغن جو ہے ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ ہیں کیا کہ نہ یہ دنیاوی قوانین کو مانے پاکستانی میڈیا پر یہ سوال چل رہا ہے اس وقت put it this way میا جاویلتی صاحب کی میں زندگی میں کبھی بھی ذاتیات کے اوپر تو میرے اپنے پروگرام پر بات کی رکھی لیکن ان کا یہ جو یہ جو بات کر رہا ہے آج پورے پاکستانی میڈیا میں یہ ہیڈ لائن پر سوال چل رہا ہے سوال یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے جو خاور مانکہ صاحب نے پٹیشن جباہ کرا دی ہے اس کے میں اس کے میں ڈیٹیل اس نے نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے زیبی نہیں دیتا یہ کسی کے لائن کا کوئسچن ہے کہ انہوں نے عدت والی جو بات کی آپ کے خالب میں یہ ایک سیریس کیس ہے آپ کے لیڈرشپ کے لیے عمران صاحب کے لیے عمران صاحب صاحب صرف اس حد تک میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کیس میں کوئی بے یہ اس میں کوئی بزارہ برابر بھی کوئی سیریس کیس نہیں ہے پھر قانون ختم کر دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ان کو اپنے دور میں قانون ختم کر دینا چاہیے تھا اچھا اب عمران صاحب کو بولے دینا آپ کے سنیے تو سینا امیہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو عدت کا ہے نا آپ آپ اگر فقہ کو فقہ کو پڑھ لیں آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں شرعہ اور فقہ کی بات کر رہا ہوں سر لاؤ کے حوالے سے بات کریں اب ایسا وہ بات میں یہ لاؤ یہ فقہ جو ہے اسلامی لاؤ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سر دیکھیں قرآن شریف میں لکھا کہ مرد جو ہے چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن ایوب خان صاحب کا جو فیملی لاؤ ہے جو امپلائے کر رہا ہے اس میں مرد پہلی بیوی کے پرمیشن میں بغیر نہیں کر سکتا پلنٹی آگے نا شریعت کی روح میں جو اب اسلامی لاؤ چل رہے ہیں ان کے حساب سے بتائیے کتنا سیریس کیس ہے سر یہ فقہ سے بڑھ کے فقی تو ہمیں کوئی نہیں نہیں میں دونوں طرح سے بتانے جی جی بتائیں اگر آپ مجھے بولنے دیں گے جی جی سر بولے 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 پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہے کہ عدد کی بات ہے اب مورڈن ڈیوائسیز موجود ہیں اگر اور سرٹسفائی ہے کہ وہ اس کا مدد پوری ہو گئی ہے اور وہ دیریز نو پریگرنسی تو اس پیریڈ میں اگر وہ ہوا اگر آپ دوسرے دو دو طریقے ہیں اگر اگر اس مدد کے اندر نکاح ہو گیا تو جب مدد پوری ہو گئی تو نکاح جو ہے وہ ایرائگولر سے ریگولر آٹومیٹیکل ہی ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ شرعہ کا بھی قانون ہے اور یہ ملک کا بھی قانون ہے دوسری بات مانیکہ نے جو اپنی بی بی پہ الزامات لگائے ہیں اور یہ اس کو پہلا جو جس نے کیس کیے ہوئے تھے وہ حنیف صاحب کو ویڈراؤ کر کے مانیکہ صاحب کو لے کر آئے ہیں یہ یہاں پر یہ بھول گئے کہ انگلیش قانون کے تحت جو ہمارے پی پی سی کے اندر بھی سیکشن ہے اس کا اڈلٹری کا وہ اڈلٹری کا سیکشن جو ہے نا وہ ہسمنٹ جو ہے وہ اپنی بائی کے خلاف اڈلٹری کا چارج لگا سکتا ہے اور آئیف آئی آر ریجسٹر کروا سکتا ہے لیکن وہ اس وقت کے اوپر جب وہ ہسمنٹ ہو اب یہ پہلے تو اس کے متاثرہ ہی کرتے رہے کہ بڑی وہ خدا کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ عمران خان بہت بڑے کردار کے آدمی ہے وہ ریکارٹڈ سٹیٹمنٹ ہے ان کی وہ اگر آپ کوئی ٹائم رکھیں گے وہ سٹیٹمنٹ بھی لاکہ نہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں نے مینشن کی ہوئی شہود پیار مجھ میں تو آپ ایسی ٹرسٹنگ کرتے ہیں لیکن میں نے تو کی ہی ہے میں نے پوچھا میں مانکہ سے کہ پہلے تو ان کے سنے آپ جی سنے نا اب سنے اب اس ٹائم کے اوپر جبکہ مانکہ جو ہیں وہ ایکس ہسمنٹ ہیں اور وہ واقعہ جو ہے ان کی شادی سے پہلے کا واقعہ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ کئی سال گزر گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ آڈلٹری کا چارج وہ لگ سکتا ہے آپ یہ ٹائم ٹائم گزرنے کے بعد ویڈی فلکس آف ٹائم ان عویس صاحب ویسے میں ایک بات بتاؤں میں نے آپ سے نہ ان کے ایڈلٹری کے چارج کی بات کی تھی سننے میں ریکارڈ سریٹ کر دو اپنے پروگرام کا میں نے آپ پتا رہے ہیں صاحب لیکن اس کی اس کی ضرورتی نہیں نہ بتانے کی آپ کو نہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو خواہر مانکہ رہا ہے جو الزامات ہے قانون میں قانون کی بات سوال تو سننے دوبارہ یہ سوال ہی نہیں میرا سوال ہی نہیں میرا عویس صاحب آپ کو نہ ہوگا لیکن قانون یہ نکلتا ہے نا سر آپ وہ آپ ان کو جواب دیتے ہیں یہ قانون دیکھئے رہا ایڈلٹری کے چارج کی بات ہی نہیں ہو رہی سر آپ میں نے تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا میں آپ کے سوال جواب دے رہا ہوں نہیں میرا سوال یہ ہی نہیں میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کتنا بڑا خطرہ ہے میں قانونی کی بات کر رہا ہوں جی اس کا نکاح والا نکاح کی ڈیٹ والا آپ کہہ رہے نا کہ شریل یاسم ہے پاکستانی لاؤ کے صاحب سے پوچھ رہا ہوں آپ سے نکاح کی بتا رہا ہوں جی جی بتائیں بتائیں میں پاکستانی لاؤ کے صاحب سے بھی ہے آپ کسی اور طرف پاکستان کے لاؤ کے صاحب سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعذیراتی اس کے اوپر دفعہ نہیں لگتی کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ عدد پوری کے پیرٹ کے اندر اگر وہ نکاح ہوا ہے تو اس کے اس کے میں بریک لوں گا سر آپ لوگ کی جات سے اس کے بعد میاں صاحبی جواب دیں گے حروش صاحب آپ سے میں نے ایک تو لاہور کے کچھ ایک دو واقعات پوچھ رہے اور دوسرا یہ کہ یہ بہت ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی کے خواتین ہیں ان سے انویسٹیکیشن پتہ نہیں کس طرح ہو رہی ہیں ان سے بڑی کو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ٹورچر کیا جا رہا ہے آپ تو عمران صاحب کی بھی کرتی ہیں انویسٹیکیشن تو یہ بھی ایک ایک مکتہ فکر کہتا ہوں کہ بڑے بورے حال میں رکھا جا رہا ہوں کہ مخالف کہتے ہیں ان کو بڑا ویویا بھی ٹریپنٹ دیا جا رہا ہے تو پولیس کی طرف جب لوگ دیکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سے انصاف چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میں ہوں تو مجھے بھی وہی حالات میں رکھا ہے جس میں عمران صاحب کو رکھا جا رہا ہے رائٹ اور رونگ اس میں میں ضرور آپ سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد جی جناب بہت وار میکم بیک میاں صاحب اس سے پہلے میں پولیس والوں کی طرف جاؤ آج تو وکیل بھی ہے سیاستدان بھی ہیں اور پولیس والے بھی موجود ہیں ادھر میاں صاحب آپ کو تسلیح ہوگی عویس صاحب نے بڑا چن کے جواب دیا آپ نہ کانون آپ ہے تو لیجسلیٹر لیکن عویس صاحب کو سینر لائروں نے کھل کے جواب دے دیا کہ آپ کچھ کر نہیں سکیں گے یہ جو آپ چارجز خاور مانکہ کے نام پہ تیر چلا رہے ہیں یہ تیر واپس آئے گا آپ کی طرف میاں صاحب ہاں نہیں یہ بات تو آج کے دن تک تو احمد عویس صاحب کی دروست ہے کہ پاکستان کا قانون کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتا پاکستان کا آئین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جب انہوں نے قاسم سوری کو کہا تھا کہ اسیمبلی توڑنے کی ایڈوائز جو ہے وہ پرائیم میسٹر کو بھی دیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت آئین توڑنے والے کو سکنجے میں کسا صاحب میں آپ سے اپنا ماضی پر چلے جاتے ہیں میں بتاؤں آپ کو میں آپ کو سوال کرتا ہوں چلیں جیسے میرا عویس صاحب سے کہ میں اب تاریخ کو پلٹ دیتا ہوں کیونکہ میرے تو نہ ویسا میں نہ آپ ہے ہم نے تو عوام کا سوال ٹھانا ہے آج آپ کے نزدیک کوٹ بڑی کریڈیبل ہو جائے گی عمران خان کو اگر سزا دے دے گی اور آپ کو بائزت بری کر دے گی میع صاحب کو کل اگر یہی کوٹ جو ہے دن دوبارہ پھر جائے اللہ تعالیٰ نے بھی کہنا میں دنوں کو بیج میں پھیرتا رہتا ہوں دوبارہ ہو جائے اور میع صاحب کے خلاب کوٹ ہو جائے اور عمران خان کے حق میں ہو جائے تب بھی آپ کوٹ کی اتری حزت کریں گے جو تری آج شاید کر رہے ہوں گے میع جاویل عطیف صاحب کامران بڑی کامران بڑی معذرت سے دونوں کا معاظنہ کرنا اس طرح مناسب نہیں ہے بہت ہی معذرت سے اس کی وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں سائفر میں نے لہر آیا تھا اس کی وجہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سو نوے ملین پون میں نے کھایا ہے میع صاحب میع صاحب اس کی وجہ آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو ارس کروں ایک بات میں کیسز کی ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا میں اتنی بڑی بروڈر پکچر پہ بات کر رہا ہوں آپ چلے گے نٹی گریٹی کے اوپر میں اس پہ نہیں جا رہا کہ نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے کیس زیادہ لیتھل ہے یا عمران خان پہ گنداری کا کیس زیادہ لیتھل ہے بات باتے کچھ اور کر رہا تھا جی جی بتائیں بتائیں جلدی بتا دیں سر یار مجھے جی جی بتائیں بتائیں اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے بات کرنے کی تو میں خموش ہو جاتا ہوں سر بتائیں مگر میری بات مکمل سن رہا ہوں جی بتائیں اگر مجھے آپ ٹائم سر بتائیں 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 میں آپ سے یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی میرے ایک کیسز یہ ہیں اور دوسرا کیس ہے نواز شریف کا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جس پہ ان کو متحیات نہ ہیل کیا گیا آج تک نیب ایک روپے کی کرپشن ثابت نہ کر سکا آپ کہتے ہیں کہ بے گناہ جو ہے وہ بھی لٹکا رہے اور آپ کہتے ہیں گناہ گار جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے سیکشن نائن اے فور جو ہے نا اس میں تو آپ کی بچت ہوئی ہے سیکشن نائن اے فائیو میں آپ کی بچت نہیں ہے سر اسی کوٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو نواز شریف کو ایگزیپٹ کر رہے ہیں جس میں بے نامی جائدادوں کو وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی تو پڑھ کے بتایا رہا لوگوں کو آپ ایک سائٹ کی بات کر کے نکل رہے ہیں بھائی میری بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے یہ آرہا اوپر چل رہا ہے انتہائی میرے محترم بھائی جی جی سر بڑے خوبصورت بھائی جی میری جانمیہ صاحب حکم کرے آپ میں یہ میں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا جسٹر شاکر صدیقی انہوں نے نواز شریف کو سزا دینے سے پہلے حاضر سروس ہوتے ہوئے کیا کہا تھا کہ کون سے جرنل میرے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا اسے جرنل فیس پر الزام لگایا ہے وہ الزام یہ ہے نا ثابت ہوگا تو بات کریں گے اس پر ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا بلکل پوائنٹ آ گیا جی سر آ گیا آپ کو نہیں نہیں پوائنٹ نہیں آیا اچھا بھی نہیں آیا میری بات سن لیں نہیں ایک سیکنٹ جوی میری بات سن لیں میری بات سن لیں کوئی آرش اتنی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یارہ سال فارن فنڈی کیس لٹکا نہیں رہا ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک ہے کیا اس وقت جسٹس تھا میاں صاحب میں چاہ رہا ہوں اور آج اگر جسٹس ہو جائے بات کروں آپ سے بلکل صاحب کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب آپ کو سننا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے لیکن ذرا اب مجھے پبلک انٹرس میں ایک دو سوال پوچھنے دیں آہ روش صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ چیرمن تحریکین صاحب کو لے کر بہت کا جاتا ہے ایک پارٹی کہتی ہے ان میں بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے مجھے تو خبریں یہ ملیں گے ایک پارٹی کہتی ہے وہ بڑی اسائشوں میں رہ رہے ہیں کیونکہ آپ انویسٹکیشن کرتی رہتی ان کو دوسری پارٹی یہ کہتی ہے جو خبر اطلاعات ہے کہ عبران صاحب جب انویسٹکیشن کے آتے ہیں وہ پولیس واروں کو تھریٹ کرتے ہیں مجھے بتائیے اس میں سچی بات کونسی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جیل سے آپ کے پاس ہے یا نہیں لیکن آپ ان کو انویسٹکیشن کرتی ہیں صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات اگر آپ نے سنیے تو ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہی ہوگی آپ ہوتی ہے نا وہاں پہ تھریٹ کرتے ہیں پولیٹیشن پولیس واروں کو کوئی تھریٹ کر سکتا ہے دیکھیں قانونی طور پر تو نہیں کرنا چاہیے نا اصولی طور پر یہ ریکارڈ ہوتی ہے میٹنگ کے اگر کل یہ الزام لگ جائے کہ عبران صاحبی الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو حریس کی ہے انویسٹکیشن میں آپ بھی الزام لگا سکتے ہیں ہیں ساری پروسیڈنگز they are in camera so اگر اس طرح کی کوئی بھی نوبت آتی ہے تو everything would be on the record عبران صاحب ایسے ٹھیک ہے شیو وغیرہ کی ہوتی ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک ہے اور ان کے لئے ایکسرسائز کا سامان بھی ہے جیل میں اور کھاراں کا گھر سے آتا ہے جی بلکل وہ ان کی جو منیو انہوں نے بتایا ہوا اپنے چکن وغیرہ کا دیسی چکن ہے پیڈیا کے خواتین کے متعلق بہت آتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ ان کے ساتھ زیادہ تھوڑی زیادتی کی آتی ہے یا ان کو ایسے جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر بے تہاشا لوگ ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آہ بلکل وہ اپنی سیل میں رہ رہے ہیں جو ان کے بلکل ڈیزیگنیٹڈ ہے وہاں پر ان کو کھانے کا اپتہ ہے کیونکہ یہ شروع شروع میں بات ہوئی تھی جب آئی ڈی پریڈ نہیں ہوئی تھی then nobody was allowed to meet them آئی ڈی پریڈ ہونے کے فوراں بعد سے ان کی فیملیز ان کو مل رہی ہیں ان کو ان کے چیزیں گھر سے آ رہی ہیں آپ کا یہ point آ گیا اب ایسا اب یہ جو نیا strategy آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ وکلا کو اب ٹکٹس دی جائیں گی this is going to be the policy کیونکہ وکیلوں میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وکیل پاکستان میں بہت ایک فورس ہے تو اب اس لیے نائب صدر بھی آپ نے ینگ لوئر بنا دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو آپ کو لگتا ہے کہ lawyers کے ذریعے جو کہ practicing lawyer ہیں آپ momentum بنا سکیں collection کا given the fact کہ عمران صاحب اندر ہی رہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وکلا کو ہر political party نے ہر زمانے میں اور ہر election میں ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں صرف percentage کا فرق ہے کبھی زیادہ دیے گئے کبھی کم دیے گئے اب اگر اس طفح ابھی I don't know ultimately کیا ہوتا ہے لیکن غالباً زیادہ شائر ٹکٹ ان کو دیے جائیں تو یہ زیادہ یہ بہتر legislator ثابت ہوں گے لیکن میں آپ سے disagree نہیں کر رہا کہ وہ legislator اچھے نہیں ہوں گے لیکن میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ election کی اب آپ ایک سینر lawyer ہیں شاید آپ ویسے بہت بڑے انسان ہو آپ بہت بڑے lawyer ہو لیکن شاید آپ election day election کی ticket ملنے کے بعد election کو اس طرح maneuver نہ کر سکے election day والے دن جس کو ہر candidate کرتا ہے تو آپ election کے competition سے بات تو میں یہ پوچھ رہو کہ جو professional lawyer ہے وہ ذرا وہ traffic نہیں جانتے اس کی تو میں یہ کہہ رہا ڈسلمانٹیج نہیں ہوگا آپ کو کہ بلفظ سلمان اکرم راجہ یا آپ یا کوئی اور جو ہے یا شویب شاہین صاحب جو ہے وہ ticket holder بنے ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہلکے کی politics کیا ہوتی ہے دیکھئے سوال یہ ہے کہ campaign کرنے کی تو اجازت ہے نہیں equal جو playing ground تو available ہے نہیں campaign کرنے نہیں دے رہے public meetings کرنے نہیں دے رہے ہیں اور تشدد کا بازار گرم ہے police جو ہے وہ ایک عجیق قسم کا رول ادا کر رہی ہے جو caretaker setup ہے وہ وہ اپنی corruption میں الجے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس کام کے لیے وہ آئے ہیں رائے تو ایسے ایسے محول کے اندر تو میرے خیال میں وہ campaign میاں جاوردی صاحب صورت ہے آپ کی پارٹی کو بڑا tough competition ملنے لگا تحریک انصاف کی طرف سے اس لیے آپ اس طرح کے بیانات دے رہے خیالی کہ دو تائی ایک سریت پنجابسی لے لیں گے ہم قومی سیمبلی کی کامران آپ کو یاد ہوگا کہ چار سال ظلم کا سورج سوا نیزے پہ عمران خان نے رکھا کیا ہمارے میں سے کسی نے پریس کانفرنس کی کیا راتوں کو جیلوں سے اٹھا کر ہمیں لے کر نہیں جاتے تھے بغیر permission کوٹ کے اور ہم کیا رویا کرتے تھے باہر آ کے اور اہاج دو دن ہوتے ہیں اور تیسرے دن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس طرح کی میں پوچھتا ہوں جی پولیس آگر ایسا کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ان کے لوگ بھاگ رہے اور آپ لوگ نہیں بھاگے یہ پوچھتا ہوں اس پی صاحبہ سے ایک بریک کے بعد ایس ایس پی انویسکیشن سے بہت سی باتیں کرنے تھے لیکن نیکس ٹائم اور مجھے بھی دیجئے کل تک کی اجازت